میں نے کتیا کہا ہے گھومنے پھرنے والی کو اور اس کا پیچھا کرنے والے کو کتا کہا ہے قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے دردس کتے لگے تھے ہس رہے ہیں آپ جو ہس رہے ہیں وہ بھی ہوں گے جب جلسوں میں یہ حال ہے جلیبی کی دکانوں کا چوڑی کی دکانوں کا لپشٹیک و کریم کی دکانوں کا تو شادیوں کا حال کیا ہوتا ہوگا ہم پردہ پردہ مانتے ہیں اور جب شادی کی بات آئی یا اپنی بیوی کو گھومنے لے جانے کی بات آئی تو ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا ہم جب مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہمارا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کلچر اس طریقے سے گھل مل جانا چاہیے کہ ہم سے اسلام ہٹایا جائے تو نہ ہٹے اسلام کو ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے اس صحابیہ کو دیکھو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اس کے گھر بھیجا جاؤ تم فلاں گھر میں جاؤ اور اس کی بیٹی کو دیکھ لو ایک نظر دیکھ لینا اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو اس کے ماں باپ سے کہہ کر میں اس کا نکال تمہارے ساتھ کر دوں گا یہ صحابی اس صحابیہ کے گھر جانے درمازے کو دستک دیتے ہیں اندر سے لڑکی کی آواز آتی ہے کون اس نے اپنے نام بتایا اس لڑکی نے پوچھا کیوں آئے ہو کہا مجھے جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اس گھر میں اس اسلام کی ایک لڑکی رہتی ہے اندر سے آواز آتی ہے جی وہ میں ہی ہوں کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ وہ میرا نکال کرانا چاہتے ہیں اس لڑکی نے اندر سے آواز دی سنو اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے میرے گھر پہ اس وقت میری ماں نہیں ہے میرے باپ نہیں ہے اگر تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ میرا نکال آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو میں دروازہ کھولتی ہوں آپ ایک نظر میرا صرف چہرہ دیکھ لیجئے گھر میں آنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گی اس لیے کہ میں اکیلی ہوں آپ ایک نظر میرا چہرہ دیکھ لیجئے میرے دونوں ہاتھ کی ہتے لیاں دیکھ لیجئے جتنی شریعت میں اجازت دی ہے اور اس کے بعد چلے جائیے اور اللہ کے نبی کو بتا دینا کہ میں پسند آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں ہاں اگر نبی اکرم نے بھیجا ہے تو میں کھول رہی ہوں اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا ہے اور تم مجھے دیکھنے کے لیے ویسے ہی چلے آئے ہو تو اللہ کی قسم تم پر میری شکل کر دیکھنا حرام ہے قیامت کے دن ہمارا تمہارا حساب ہوگا میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گی اس آدمی نے قسم کھا گر کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے بھیجا ہے اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم نے اب میرے چہرے کو دیکھ لیا ہوگا یہ لیجئے میرے ہاتھ دیکھ لیجئے ہتے لیا دیکھ لیجئے اور میری زبان چل لئیے میں گونگی بھی نہیں ہوں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں میں اندی بھی نہیں ہوں یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں گونگی نہیں ہوں میں اندی بھی نہیں ہوں اور ہاتھ پیر دیکھی چکے ہو ہاتھ کی ہدیلیاں دیکھی چکے ہو چہرہ دیکھ لیا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا کہا کہ مجھے میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں جو کچھ بھی بتانا ہے جناب محمد رسول اللہ کو بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں کل تک ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے صحابہ کی بیٹیاں میرے بھائیوں گھر میں آنے والے مہمان کو اپنے گھر میں یہ اندر داخل کر دیتی وہ شادی کے ارادے سے آ رہا ہے پھر بھی وہ دروازہ کھول کر صرف اپنا شکل دکھا کر دروازہ بند کر دیا کر دیتی تھی آج ہماری بہنیں سوچیں آج ہماری بیٹیاں سوچیں کہ جلسوں کا کس طرح مزاق پڑایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے آئی ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیا ہم پورے کے پورے داخل ہیں کیسا مساکڑ رہا ہے آج ہمارا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے اتنا گہرا ہونا چاہیے اتنا گہرا ہونا چاہیے یہ پانی کا مان لیجے جگ ہے ہمارے پاس اور یہ مان لیجے پتھر ہے پتھر کو ہم نے پانی میں ڈال دیا دو دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پتھر پانی میں پڑا ہوا ہے آپ نے نکالا پتھر پھینک دیا اس کا مطلب کیا ہوا مطلب کیا ہوا اس کا پانی میں پتھر ڈالا آپ نے دو دن کے بعد پتھر نکال کر پھینک دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر نے پانی کو accept نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی accept نہیں کیا جب تک پتھر پانی کے اندر تھا تھا جب چاہا آپ نے پتھر کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے اسلام سے ہمارا ہم پردہ پردہ مانتے ہیں اور جب شادی کی بات آئی یا اپنی بیوی کو گھومنے لے جانے کی بات آئی تو ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا یعنی اسلام سے ہم نے جیسے پانی سے پتھر نکال کر پھینک دیا ایسی ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے یہ پانی ہے کھانے والا رنگ ہوتا ہے نا کلر آپ نے دیکھا ہوگا زردے میں ڈلتا ہے پلاو میں ڈلتا ہے مٹھائی میں جلیوی وغیرہ میں ڈلتا ہے وہ رنگ لے کے آئیے آپ دو روپے کا پانچ روپے کا وہ رنگ اس پانی میں ڈال دی گیا دو دن کے بعد نہیں ہے صرف ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لال رنگ جو ڈالا ہے آپ نے اس پانی میں پانی لال ہو گیا پیلا رنگ ڈالا ہے یلو کلر تو پانی پیلا ہو گیا گرین کلر ڈالا ہے آپ نے تو پانی ہرا ہو گیا ایک منٹ کی اندر ہی وہ رنگ پانی میں گھل گیا جانتے ہو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں ڈال لیا دونوں نے پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈال لیا مطلب سمجھ رہے ہو یہی اسلام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اب پانی میں جو رنگ پڑ گیا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کر کے دکھائیے کر دیں گے آپ نہیں کر پائیں گے آپ کے آپ کے باپ بھی نہیں کر پائیں گے پانی پھینک نہ پڑے نالی میں ڈالنا پڑے وہ الگ بات ہے لیکن پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر پائیں گے اور رنگ کو پانی سے بھی الگ نہیں کر پائیں گے یعنی پانی نہ رنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہ رنگ پانی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہے ہم جب مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہمارا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کلچر اس طریقے سے گھل مل جانا چاہیے کہ ہم سے اسلام ہٹایا جائے تو نہ ہٹے اسلام کو ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے یعنی پانی اور رنگ کی طرح ہم ہو جائیں اسلام ہم سے چھینہ جائے تو نہ چھینے اور اسلام سے ہم کو چھینہ جائے تو ہم دون کو یہ ہونا چاہیے ہمارا حضرت سمیہ کی طرح جب ان کے پیروں کو بان دیا گیا ہاتھ کو بان دیا گیا تو نیزہ ان کی شرمگاہ میں داخل کر دیا گیا لیکن کیا کہتی اللہ میرے ایمان کی اور میرے اسلام کی حفاظت فرمانا اتنی سخت سزا دینے کے باوجود بھی نہ اسلام چھوڑ رہی ہے نہ اسلام سمیہ سے دور ہو رہا نہ سمیہ اسلام سے دور ہو رہی ہے ابو چہل نے دو اونٹ مگا ایک اونٹ کا چہرہ پورت کی طرف اور ایک اونٹ کا چہرہ پشن کی طرف کر دیا اور سمیہ کہ یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور سمیہ سے کہہ دیا گیا کہ ان اونٹوں کو بھگا دیا جائے گا تیرے پیج سے دو ٹکلے کر دیا جائے گے سمیہ مسکرا کہ کہتی ابو چہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنک میں جانے میں لگ رہی ہے آئے ابو چہل جلدی کر جلدی کر جلدی کر ابو چہل کو غصہ آتا ہے آئے سمیہ تو نہیں مانے گی تو اسلام نہیں چھوڑے گی اس نے آسمان پہ نظریں ڈالی ابو چہل کہتا اوپر کیا دیکھ رہی ہے ہونٹ تیرے پیر تیرے ان ہونٹوں سے بندے ہوئے ہیں سمیہ جلدی سے اسلام چھوڑ دے اس نے کیا جواب دیا آئے ابو چہل یہ جنت یہ جنت جو مجھے دکھائی دے رہی ہے تجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے اس جنت کی خوشبو میری ناک کو آ رہی ہے تجھے نہیں لگ رہی ہے آئے ابو چہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اسلام چھوڑ سکتا ہے جلدی کر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں یہ کوڑا اٹھا کر تجھے خود دے دے تھی کہ جلدی مار آئے ابو چہل قسمِ اس رب کے عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آئے ابو چہل جتنی دیر تو ان ہونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے جلدی بھگا ابو چہل کو غصہ آ گیا اور اس نے ہونٹوں کو بھگا دیا سمیہ بیس سے دو ٹکلے ہو گئی اس کے جسم دو ٹکلوں میں بٹ گیا لیکن مسکراتی رہی چہرہ سے ہی سلامت بچ گیا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیہ میں اسلام ایسے بس گیا تھا اور اسلام میں سمیہ ایسی بس گئی تھی نہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار تھی نہ اسلام سمیہ کو الگ کرنے کے لیے تیار تھا پانی میں رنگ کی طرح نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے میرے بھائیو اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے پتھر اور پانی کی طرح نہیں کہ جب چاہو ڈال دو اور جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو اپنی منمانی شادیہ کرنا بند کرو منمانی نماز پڑھنا بند کرو منمانی روزے رکھنا بند کرو منمانی عبادتیں بند کرو میرے بھائیو جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گی جو چیز جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کو ضروری سمجھ کر امام کی اختتاہ کے اندر اگر نماز میں پڑھے گا اور مانگے گا اور اس وقت تک نماز کو پوری نہیں سمجھے گا یہ بدات ہے یہ بدات ہے یہ بدات ہے اور قیامت کی سبح تک بدات رہے گا اس کو مسجد کا متولی چینج نہیں کر سکتا ہے اس کو مسجد کا امام چینج نہیں کر سکتا ہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے میرے بھائیو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے مسجد کی کمیٹی کا صدر مسجد کی کمیٹی کا متولی اس کو اپنی منمانی سے پروا تو سکتا ہے امام کو مجبور تو کر سکتا ہے لیکن اس کو جائز کرنے کی حمد اس کے باپ کی بھی نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھیو جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور قیامت کی صبح تک وہ صحیح رہے گی اس لئے یاد رکھنا میرے بھائیو منمانی طور پر عبادتیں مت کرو منمانی طور پر عبادتیں نہیں جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی رب قعبہ کی قسم نہیں ہوگی اللہ کی قسم نہیں ہوگی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نہیں ہوگی اگر قبر پہلے بنی تھی بعد میں مسجد بنی ہے تو مسجد کو ہٹایا جائے گا وہاں سے اور مسجد پہلے تھی بعد میں قبر بنی ہے تو قبر کھوٹ کر ہڈی گڈی جو بھی ملیں اس کو منتقل دوسرے قبرستان میں کیا جائے گا اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر دوسرے قبرستان میں دپن کر کے اس کو زمین کے برابر کر کے مسجد کے حصے میں شامل کیا جائے گا اب یہ فیصلہ آپ کرو کہ وہاں پہلے مسجد تھی یا قبر تھی اگر قبر تھی اور پھر مسجد بنی تو مسجد کو چینج کرو اور اگر مسجد تھی بعد میں قبر بنی تو قبر سے مٹی نکال کر حدیہ نکال کر دوسرے قبر میں منتقل کریے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی پڑھتے رہو ایک بار میں بھی چلا گیا تھا اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ارے 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 اس میں تو پہلے سے قبر مجھے معلوم تھا لیکن پھر بھی بھول کے دوبارہ چلا گیا میں گیا تھا جرح اکرامل کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ان سے ملنے ان کے گھر والوں سے گیا تھا ملنے کے لیے تو گیا فرازان کی آواز آئی تو میں چلا گیا جلدی میں تھا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوا ارے یہ تو قبر تھی تو بعد میں میں نے شریر رامپور جلسہ تھا پھر وہاں جا کے میں نے اس نماز کو دوبارہ دہرائیا اور دوبارہ پڑھا میرے بھائیو پڑھئے آپ میرا کام کہنے کا تھا میں نے کہہ دیا جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز دلیلیں دیتے رہو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے آپ کے پڑھنے اور آپ کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی اور ایک بات سن لیجئے بہت زبردست مثال دے رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرو اور گناہ نہ کرو صحیح بات ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن کن گناہوں سے توبہ کی جاتی آپ کو معلوم ہے جو انجانے میں گناہ ہو جائیں یعملون بجہالت جو انجانے میں ہم سے گلتی ہو جائے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہم چلو معاف کر دیں گے اور قبول کر لیں گے لیکن جو آدمی جان بوجھ کر شراب پیتا ہو جو آدمی جان بوجھ کر جوا کھلتا ہو جو آدمی جان بوجھ کر زنا کرتا ہو جو آدمی جان بوجھ کر گناہوں میں ملوظ ہو پھر وہ کہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں جب تک وہ آزمیں مصمم نہ کریں کہ اللہ اس گناہ کو ہمائن ڈاب نہیں کریں گے تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اب آپ کی عمر جان بوجھ کر گناہ کرنے کی نہیں رہ گئی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے مثال پر غور کیجئے گا اسکول میں ایک بچہ جب پڑھتا ہے تو نرسری ہوتی ہے lkg ہوتی ہے ukg ہوتی ہے اس کے بعد first second third نرسری میں آپ کے بچے کو لکھنے کے لئے کیا دیا جاتا ہے pencil مسالے والی یاد ہے نا اور ریزر دیا جاتا ساتھ میں بچہ لکھتا ہے a b غلط ہو گیا اس کو ریزر سے مٹا دیتا ہے اس کی میم یا اس کے سر بار بار مٹا دیا جاتا ہے چوک سے لکھوایا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے بچہ نرسری میں pencil سے لکھتا ہے ریزر سے گلتی ہوت کرتا ہے مٹا دیتا ہے اور یہ سسٹم چلتا ہے primary تک جب وہ سکس کلاس میں آجاتا ہے تو اس بچے کو pencil سے نہیں بلکہ پین دے دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے کیوں یہ میسج دیا جاتا ہے بیٹا اب تمہاری غلطی کرنے کی عمر گزر چکی ہے جب تم غلطی کرتے تھے تو غلطی مٹا دی جاتی تھی تمہیں صدرنے کا چانس دیا جاتا تھا تمہاری غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا اب تمہارے ہاتھ میں پین دے دیا گیا ہے اب غلطی کروگے اور غلط لکھوگے تو یہ ریزر سے مٹے گی نہیں ریزر سے یہ مٹے گی نہیں اب تم سمجھدار ہو چکے ہو اب تم اپنے حساب سے ایسے لکھنا کی غلطی نہ ہو کیونکہ اب غلطی کروگے تو یہ غلطی مٹے گی نہیں میرے بھائیو انجانے میں غلطی کروگے تو اللہ مٹا دے گا لیکن جان بوچ کر تم غلطی کر رہے ہو وہ بھی اس عمر میں جب تمہاری عمر پین سے لکھنے کے لائق ہے یاد رکھو تم پین سے لکھ رہے ہو یعنی تم شراب جان بوچ کر پیوگے تو یہ غلطی مٹے گی نہیں جوا جان بوچ کر کھیلوگے تو غلطی مٹے گی نہیں کیرم بوٹ اور کرکٹ میچ بد بد کر پیسوں کی شرط لگا کر کھیلوگے تو یہ گناہ مٹے گیا نہیں یاد رکھنا عشاء کی نماز کے بعد لایانی باتوں میں کیرم بوٹ کھیلنے میں اور کرکٹ میچ کھیلنے میں پوری رات گزار ہوگے یہ غلطی تمہاری مٹے گی نہیں ماں بہنے بے پرتکی کا مظاہرہ بڑی ہونے کے بعد والک ہونے کے بات کرے گی تو یہ غلطی مٹے گی نہیں اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم تو کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا لیکن اس کی عادت بنواؤ لیکن جب بچہ دس سال کہو نماز نہ پڑے تو مارو یعنی سات سال سے لے کر دس سال تک بچے کی غلطی نظر انداز کی جا سکتی ہے اس میں اگر وہ نماز نہ کر زنا کر رہے ہیں شادی شدہ ہیں تو رجم کے حق دار ہیں پتھروں سے مار مار کے آپ کی جان لے لی جائے گی اور غیر شادی شدہ ہیں تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے آپ کو شہر سے بدر شہر سے باہر کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی شکل علاقے کے لوگوں کو نظر نہ آئے کیونکہ آپ جان بوچ کر غلطی کر رہے ہیں اس لیے یہ غلطی مٹنے والی نہیں ہے بچہ جب تک چھوٹا ہے پینسل سے لکھ کر غلطی کرتا ہے تو مٹا دی جاتی ہے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پین سے کی ہوئی غلطی نہیں بٹھتی ہے آپ یاد رکھو کہ بڑے ہو چکے ہو اور جان بوچ کے غلطی کرو گے تو اللہ کی معاف نہیں مزا کی صبح ہم نے شراب پی اور شام کو اللہ تو مجھے معاف کر دے ہم سے گناہ ہو گیا اللہ کہتا میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا صبح پھر شراب پی تا اور شام کو پھر کہتا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ کہتا فرشتہ چلو اس کے گناہ کو مٹا دو میں نے آج بھی معاف کر دیا فرشتے کہتے اللہ آج تیسرا دن ہے فرشتے اللہ کہتا چلو آج بھی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے چوتھے دن شراب پی کر پھر شام کو گھر آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے فرشتے کہتے اللہ کیا کروں اللہ کہتا اب اس کے گناہ کو درج کر دو میرے بندے نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہ مجھے غفور الرحیم سمجھ کر میری رحمت کا میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اب اس کے گناہ کو نہیں مٹھانا ہے لکھا رہنے دو کیونکہ اب یہ قلم کی غلطی ہے جو مٹنے والی نہیں تین بار پی پینسل کی غلطی تھی ریزر سے ماف ہو گئی لیکن چوتھی بار جو غلطی کی ہے وہ تم نے چاند سلمی گافہ آئی ایمان والوں تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے داخل ہیں یہ ہماری ماں بہنیں جو چلا رہی ہیں ان سے پوچھو کیا اسلام کے اندر پورے کے داخل ہیں اچھا کیا ہم مسلمان ہیں ایک مثال دوں گا آپ کے خوش اڑ جائیں گے مولانا صاحب کیا مثال دے رہے کیا ہم مسلمان ہیں اس لئے میں چندہ نہیں کراتا ہوں جو بھی ہو ہم اس لئے نہیں بھیجتے یہ ہو نہیں ہو نہ ہو جا کر وہ سے شور کر رہے 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 آدمی برداشت کر لے گا عورت بغیر دیکھے برداشت نہیں کر پائے گا ہم دیکھو کیمرے والے کو نہیں ملے تو ایک دن کا پیسہ دینا دوسرے دن دین نہیں اس کو سنیے 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 چلیے آواز تو جا رہی ہے کم سے چند عبادتیں کر لیں اور ہم آپ کو مسلمان سمجھنے لگے آپ ہمیں مسلمان سمجھنے لگے کیا مسلمان ہیں